سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ہائیڈرو فائٹس اینڈ ہیلو فائٹس کے بارے میں یہ کیا ہیں کہ پلانٹس ہیں مطلب یہ کہ پودے ہیں ہم پلانٹس کو اس بیس کے اکارڈنگ کے وہ ان کا ہیبیٹٹ کیا ہے وہ رہتے کہاں پر ہیں اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں ہائیڈرو فائٹس میں اور ہیلو فائٹس میں اگر ہم کہیں کہ کوئی پلانٹ فریش وارٹر میں رہتا ہے فریش وارٹر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ والا پانی جیسے ریورز ہیں لیکس ہیں وہ جو پانی ہے وہ جو وارٹر ہے اسے ہم فریش وارٹر کہتے ہیں اگر کوئی پلانٹ فریش وارٹر میں ہے تو اٹمینز کہ وہ کون سا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائیڈرو فائٹس ہیں ہائیڈرو فائٹس جو ہیں وہ اپنے وارٹر اور سلوٹ کو بیلنس کرنے کے لیے جو ایڈاپٹیشنز ہیں ان کی جو ایڈاپٹ کرتے ہیں وہ کون کونسی ہیں اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے لارڈ سرفس ایریا لارڈ سرفس ایریا جیسے کہ آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لیوز ہیں جو پتے ہیں ان کا سرفس ایریا بہت زیادہ ہے بڑے بڑے ہیں اور وہ جو سرفس ایریا ہے وہ زیادہ کیوں ہے کیونکہ جب سرفس ایریا زیادہ ہوگا تو اس کے پاس جو سٹومیٹا ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اگر ہم سٹومیٹا کی بات کریں کہ سٹومیٹا کیا ہے تو اس کے لئے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے کہ اگر ہم لیوز کے انر سٹرکچر کو دیکھیں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ جو ہول پریزنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹومیٹا اور یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ سیل کے اندر مطلب لیوز کے اندر جو سیلز ہیں یہ وہ ہیں اور یہ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ وارٹر کی موفمنٹ کو دکھا رہے ہیں جب وارٹر موف کرتا ہے اور موف کرتے ہوئے اس ہول سے جسے ہم کہتے ہیں کہ سٹومیٹا ہے وہ باہر موف کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپائریشن تو یہ جو لارڈ سرفیس ایریہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس بہت سارے سٹومیٹا ہوں گے اور ان سٹومیٹا کے سرور ٹرانسپائریشن ہوگی مطلب یہ کہ جو ایکسس وارٹر ہے جو زیادہ وارٹر ہے اسے سیل کے اندر سے جو یہاں پر لیو کے اندر سیلز ہیں ان کے اندر سے باہر بھیج دیا جائے گا اگر ہم بات کریں ہیلو فائٹس کی تو ہیلو فائٹس جو ہیں وہ وہ والے پلانٹس ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایریا کو انہابٹ کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ کہ وہ ایریا آف ہائی سیلینٹی میں رہتے ہیں جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈائیگرام آپ کو دکھائے جاری ہے یہ جو پلانٹس ہیں یہ ہیلو فائٹس کے یہ زیادہ تر رہتے کہاں پر ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سی واتر مطلب کہ جو سمندر کا پانی ہے وہاں پر یا پھر ایسٹریز ایسٹریز کیا ہوتی ہیں ایسٹریز وہ والی جگہ ہے جہاں پر جو دریاؤں کا پانی ہے وہ جا کر سمندر سے ملتا ہے تو جو ایریا ہے جہاں پر وہ پانی ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایسٹریز تو وہاں پر کیونکہ سالٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں کے جو پلانٹس ہیں انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیلو فائٹس ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہیلو فائٹس ہیں وہ اپنے ایکسٹرنل انوارمنٹ جو ان کا ایکسٹرنل انوارمنٹ جو یہ والا مطلب جو ان کے باہر ہے اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ایڈاپٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو سیل وال ہے وہ تھک ہے ان کے پاس سیل وال تھک ہے جس کی وجہ سے وہ وارٹر کو کنزرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس کے وہ کیا کریں گے وہ اپنے وارٹر آئین بیلنس کو منٹین کرنے کے لیے وارٹر کو کنزرو کریں گے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وارٹر آئین بیلنس کو منٹین کرنے کے لیے جو ایکسس سالٹ ان کے اندر پریزنٹ ہے اس کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر کیونکہ باہر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور سیل کے اندر جو ہے وہ سالٹ کی کنسنٹریشن اتنی نہیں ہے تو وارٹر کیا کرے گا وہ موو کرے گا آؤٹسائیڈ پہ جس کی وجہ سے سیل شرنک کر سکتا ہے اس طرح کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپرٹونک جیسے کہ آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اگر ہائپرٹونک انوارمنٹ ہے تو اس میں وارٹر سیل کے اندر سے باہر کی طرف موو کرتا ہے تو جو ہیلو فائٹس ہیں یہ وارٹر کو کنزرف کرنے کے لیے یا تو ان کے جو لیوز ہیں ان کی والز تھک ہوں گی یا پھر یہ کیا کریں گے کہ سالٹ کو اپنے اندر ریٹین کر لیتے ہیں مطلب کہ یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے سالٹ کو اپنے اندر جمع کر لیں گے اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ سالٹ کی ایکسکریشن سے اپنے وارٹر اور سلوٹ کے جو بیلنس ہے اس کو منٹین کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آز ہم نے پڑھا ہائیڈرو فائٹس اور ہیلو فائٹس کے بارے میں